بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایمپلائیس ٹی وی آج پھر اخبرات کی شاہ سرکی بنی آج کی بڑی بریکنگ نیوز سرکاری ملازمین اور پینشن کے حوالے سے یکم جولائی سے نیا پینشن نظام ریٹائرمنٹ پر یک مشترکم اور پینشن میں کمی گریڈ بائیس تک کہ تمام ملازمین کو ریٹائرمنٹ پر ملنے والی کمیٹیشن گھٹا کر پچیس فیصد کر دی جائے گی اور اس کے علاوہ پینشن ریٹائرمنٹ کے آخری تین سال کی عوصت تنخواہ پر ملے گی سرکاری ملازم ایک شزائد پینشن بھی نہیں لے سکے گا فیملی پینشن بیوہ تک محدود ہوگی نابالک بچوں کی صورت میں پینشن صرف دس سال تک چلے گی آج پھر ایک بڑی ہیڈنگ کے ساتھ مختلف اخبارات میں بڑی خبر چھپی سرکاری ملازمین کے لئے نیا پینشن نظام اگلے سال سے لاغو کرنے پر غور شروع کر دیا گیا اس حوالے سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ نیا پینشن نظام روہ سال یکم جولائی سے ملک بار میں سکیل ایک سے لے کر بائیس تک کے تمام ملازمین پر نافذ کیا جا رہا ہے نئے مالی سال پر ریٹائرمنٹ پر ملازمین کو ملنے والی کیومیٹیشن 35 فیصد سے کم کر کے 25 فیصد کر دی جائے گی اس طرح پینشن اور دیگر واجبات آخری تنخواہ کی بجائے آخری تین سالوں کی اوثر تنخواہ کے مطابق دی جائے گی اس سے ملازمین کو ریٹائرمنٹ پر ملنے والی یک مشترکم جیسے انکیشمنٹ اور پینشن پر بھی بڑی کمی آئے گی اس کے ساتھ ہی فیملی پینشن صرف بیوہ تک محدود کر دی جائے گی بیوہ کی وفات کی صورت میں اس کے نبالک بچوں یا اولاد کو پینشن ملنے کی صورت میں صرف دس سال تک اس کو محدود کر دیا گیا ہے جس کے بعد پینشن کا سلسلہ بند کوئی بھی سرکاری ملازم ایک سے زائد پینشن بھی نہیں لے سکے گا آج کی اخبارات میں یہ ایک بڑی سرکی تھی صوبے کا بجٹ آئندہ چند روز میں پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا وزیر علاج جی پنجاب میں تو پیش کر دیا گیا خیبر پختوخہ میں جو ہے وہ صوبے کا بجٹ آئندہ چند روز میں پیش کر دیا جائے گا آئی ایم ایف کی بات کریں تو آئی ایم ایف پروگرام سے قبل پی آئی کی نجکاری کا بڑا فیصلہ بھی سامنے آ گیا سروز روز ترمیم کے خلاف فیصلہ برقرار حکومتی اپیلیں خارج کر دی گئیں چیف جسٹر سپریم کورٹ کی سربرائی میں تین رکنی بیچ نے خیبر پختوں کا سروز ٹیوبنرل فیصلے کے خلاف اپیلوں کی سمات جو تھی اس پر ایک بڑا فیصلہ جاری کر دیا اب ہم بات کرتے ہیں گیس بلوں میں رائت کا جو سلیب تھا اس کو یقصہ کر دیا گیا گیس کا ایک یونٹ جلائیں یا ہزاروں یونٹ لیکن بل آپ کو یقصہ ادا کرنا پڑے گا جی اس حوالے سے بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ اب آپ کو وہ جو ایک سلیب تھا کہ تین سو یونٹ تک یا دو سو یونٹ تک کم گیس کی صورت میں کم اکھرا جاتا ہوں گے اس کو بھی ختم اور ایک بڑی خوش خبری آپ کو دیتا چلوں محکمہ شماریات پاکستان نے مردم شماری کے ایک سال بعد فیلڈ سٹاف کو بکایا جات پندرہ دن میں ادا کرنے کا پھر دلاسہ دے دیا یہ ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے محکمہ شماریات نے کہا کہ عید سے پہلے تمام لاکھوں ملازمین جنہوں نے ڈیوٹیاں دیتی مردم شماری کی ان کو رقم ادا کی جائے گی اس حوالے سے جی اور اس میں بہت ساری خبریں ہیں ہاں جی اس میں ایک اور بڑی حچی خبر بھی آپ کو دیتے چلوں کہ واپڈا ملازمین کو بونس دینے کا ہر سال یہ ایک واحد محکمہ ہے کہ جس کو ہر سال بونس دیا جاتا ہے تو اس حوالے سے بیسک تنخواہ کے برابر ان کو بونس دیا جاتا ہے تو اس حوالے سے انہوں نے ایک لیٹر بقیدہ طور پر واپڈا کہ جتنے ملازمین ہیں ان کو مبارک ہو ایک لیٹر جاری کر دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو ایک بونس دیا جا رہا ہے تنخواہ کے موقع پر بیسک پہ اور اس کے علاوہ تیس ہزار آردی اسازہ کی ٹیسٹ کے ذریعے بھرتی ہوگی تیس ہزار پنجاب میں اسازہ کی بھرتی کیا جائے گا ایک چھٹی ہونے جاری ہے سائیوال کی طرف سے عام تحتیل کا بھی اعلان کر دیا گیا جی یکم اپریل برو سنوار کو مکمل جو صوبہ ہے سوری صوبہ نہیں ڈسٹرک جو سائیوال ہے وہاں پہ چھٹی عام تحتیل عام ہوگی جی تھانک فارواتشن